مولانا نے دیکھیں پاکستان کے لیے اور مولانا نے حصیت مجموعی ایک اندہائی پوزیٹیو رول پلے کیا ہے اور اسی کی امتحق کر رہے تھا مولانا سکھیں اور we will always remain great اگر آپ کو اسی شیر نہیں کی گئے حکومت کی طرف سے تو کون لے کر آ رہے ہیں یہ حکومت کو بھی نہیں پتا کون لے کر آ رہے ہیں حکومت کیا لگتا ہے کہ جمبر پورے کر جائے گی کیسے مولانا پسات ملا گئے نہیں نہیں جو چیزیں ہیں اس پر مولانا کبھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ سادر صاحب نے کیا لگتا ہے آپ کو پیٹی میں کسی مشکل کمائی کی رس جائے گی نہیں دیکھیں پوزیٹیو چیز کوئی بھی لے کے آئے اسلاحات کا پیکج لے کے آئے لوئر جوڈیشری کو اڈریس کریں ہائی کورس کی سیٹ کو فل کرنے کی بات کریں فاسٹ اینڈ سپیڈی جسٹس کی بات کریں تو ہم بلکل پات کرنے کے لیے تھی آ رہا ہے ہم نے کل بھی وہاں پر لیے ایک تو سپیشل کمیٹی was not the forum ہم نے وہاں پر موقف کلیر کر دیا یہ بیل جانا چیئے تھا لارنڈ جسٹس کو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب کوئی چیز لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا مصفدہ لاؤ میکرز کو کلے ہینڈ آور کرتے ہیں اس کو پورا پڑھتے ہیں اس کے اوپر اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں پھر پارٹیز کی سطح پر فیڈ بیک جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ آگے اسیمیلی کے اندر لے کے آتے ہیں مجھن کروانے کے لیے یہ جو کنسٹیوشنل کورٹ کی بات چلی تھی آپ کو کہہ لگتے ہیں حکومت اس سے کیا مقاطعہ آتا ہے سپریم کورٹ کلتے ہوئے ہیں کانسٹیوشن کا تحفظ اس پارلیمنٹ میں ہے کانسٹیوشن کا تحفظ اس پارلیمنٹ نے کرنا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو کس سہولیات جو جیل میں سہولیات دی گئے جو کہا گیا پتہ نہیں کیا کیا تیا پانچہ کر دیا یا کیا آلاد ایسے بنا دی ہیں پتہ نہیں کوئی آسمان دے دی ہے کوئی تارے توڑ کے دے دی ہیں پتہ لگایا کہ جناب پتہ نہیں کوئی وی آئی پی کمرے دے دی ہیں وہ ہیں وہ میں بڑا پوچھتا رہا ہے میں نے کہا بتاؤ تو صحیح یاد جا کے میں ویزٹ کروں میں لکھا ہوں ان کو میں کہا دکھائیں درہا مجھے وہ کمرے دکھا دے عمران خان صاحب کے آپ کہہ رہے ہیں نا باتھروم کی کنڈیشن دکھا دے بینانکوامی قوانین کے تحت یہ لکھا پچھلے دو مہینے سے میں لکھ رہا ہوں ان کو دو مہینوں سے نہیں کر رہے پھر میں نے کورٹ میں آ کر بینانکوامی قوانین کی سہولتے لینے کے لیے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو اور کہاں گیا جو بڑی باتیں کرتے تھے دیسی کی میں کھانا کھلا رہے ہیں ہم ایک سائز میں نے لائیں دکھائیں باتیں ایک دن کی تصویریں بنا کر بے وکو بنا لیا عدالتوں میں غلط ریپورٹیں داخل کر دیں میں نے ایک تو عدالت نے ریپورٹ داخل کر ابھی تک جواب داخل نہیں کر رہے نہ آئی جی پریزن داخل کر رہے نہ ہمارے انسپیکٹر جنرل جو اسلامباد ہیں وہ داخل کر رہے ہیں اور نہ ہی اڈی آل ای جی لکا سپریڈنڈ داخل کر رہا بھی داخل کر رہے جواب اس کے اندر کیا تو نے سہولتے دی ہوئی ہیں بچوں سے ٹیلی فون میں بات نہیں کر رہی جاتی عمران خان صاحب کے بڑا ظلم ہے اور جو کھیلوں کی سہولیات ہے بھائی وہ کہاں ہیں ایک 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 سائز کی مشین دیکھ کے کہتے ہیں آپ نے سہولیات دے دی ابھی آئین اور قانون بڑا کلیر ہے اس پہ نہیں دے رہے آپ اچھا اس سے آگے جو بات ہے آج پھر بھاگ گے ہمارے دوست ہیں ہمارا ایڈیشنل اٹرنی جنرل چونکہ آج جواب دینا تھا اس سے پہلے کوٹ سے نکل کے میں نے کہا بھی کوٹ کے اندر تھے کوئی نیا نیا ڈیپٹی ایسیسنٹ اٹرنی جنرل کھڑا کر دیا میں نے کہا جی یہ سارے تو جواب آپ نے مانگے ہوں ہیں اس کے حوالے سے یہ جواب دے نہیں رہے اور جان بوجھ کے ڈلے کر رہے ہیں ایک اور بڑی مزدار انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوا کہ اسلام آباد کی اپنی جیل کیوں نہیں ہے اتنی دور سے قیدیوں کو آنے جا رہا ہے اور ذکر کیا کہ دو ہزار تیرہ سے معاملہ پڑا ہے اور عدالت کے رمارک سے کہ ویل نہیں ہے بناونا یہاں جیل بھی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے اور یہاں اور میں نے ذکر آیا کہ اسلام آباد کی اس حالات کیا اس وقت دن دہارے ڈکیتی ہو جاتی ہے چوری ہو جاتی ہے اور آپ آپ سیف ہی نہیں ہیں لوگ اقواہ ہو جاتی ہیں آپ سیف ہی کوئی نہیں ہے تو اسلام آباد کچھ کس دنے پوچھ رہا ہے اب میں آپ کے پروگرام میں اعلان کرتا ہوں میں آج سے باقاعدہ ایک تحریک بھی شروع کر رہا ہوں باقاعدہ عدالتوں میں بھی آ رہا ہوں کہ اسلام آباد کا جہاں پروٹیکشن کی جائے ان کو اور ان کو جیل بھی اپنی فراہم کی جائے اور آج عدالت نے نوٹس کر دیا ہے آئندہ جمعہ رات کے لیے انیس کے لیے جس میں کمیشن بنانے کا میں نے کہا ہے کہ میں وہاں پہلے مجھے بشرا بی بی صاحبہ سے اور عمران خان صاحبہ اگلی جمعہ رات کے آرڈر کر دی ہیں کہ میری ملاقات کروائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو اگلی بات ہے وہ بڑی مزدار بات ہے کہ آ کر نا عدالت کے سامنے ریپورٹیں داخل کریں آپ رب بتائیں تو صحیح نا میں نے لکھا اس میں وہ کہاں ہیں جو سہولتے ہیں بڑے بڑے بیڈ شیڈ ہے یاد رکھی گا یہ عدالت کے سوال تھے کہ بینل قوامی طرز کی جو سہولیات ہے وہ فراہم کر رہی ہیں اور اسی درخواست کے اندر جس میں نوٹس ہوا ہے آپ سب لوگوں کا میں نے کہا ہے کہ اسلامباد جنرلس جو ہے نا ان کو کمیشن بنایا جائے انکرز کو کمیشن بنایا جائے سیول سوسائیٹی کا لوگوں کو یہ کمیشن بنے جو جاکر عمران خان صاحب کے دی جانے والی جیل کے اندر سہولیات کا معاینہ کرے اور آکر عدالت اس پر نوٹس ہو گیا ہے انیس تاریخ کے لیے یہ بھی نوٹس ہے اور یہ صرف یہ صرف یاد رکھئے کہ صرف عمران خان صاحب نہیں یہ جب ہاں بتانا چلو بوشاہ بی بی دیو میں نے ایکسکلوس میں پہنایا ایک میں نے پٹیشن کیا تمام قیدیوں کے لیے کہ قیدیوں کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں بیلن قوامی طور کے اوپر اس پر بھی عدالت نے جو ہے وہ ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور انیس کے لیے سماعت ملتوی ہو گیا ایک اور ختم کرتا ہوں آپ کو بتا ہے نئی محمد یاسین سیرش بحرام کی حوالے سے وہ گھارہ آگیا ہے میں نے کہا یہ معاملہ بھی ختم مت کیجئے گا گھارہ آگیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاملات ختم ہو گئے ہیں معاملات ختم ہو گئے ہیں اس پر چیزوز صاحب کے نمارکس تھے جسید بابر ستار صاحب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون لے کر گیا کس طرح یہ معاملات ہے سارے تو اس کیس کی سماعت بھی جو ہے نا وہ ملتوی ہو گئی ہے اور آخری بات ایک اور بڑا ظلم ہے یہ کب تک بھاگتی رہ گی حکومت پی این ایل لسٹ جس کا دل چاہے نام ڈال دیں لسٹ کے اندر یعنی ملک سے باہر نہیں جا سکتے اور وہ کوئی سٹینڈر اپلیٹنگ پروسیجر بنایا ہوں ہے دوزار اٹھارہ کہ میں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے پندرہ چولائی سے عدالت نے جواب مانگا تھا اور آج ہم سبتمبر نے پہنچ گیا پھر بہانہ بنایا جی جواب کا میں نے کہا جی جواب اس میں دینا کیا ہے عدالت کے رہی محق سے جواب کیا دینا ہے ایک قانون ہے آپ قانون بتا دیں کہ لوگوں کو آپ پی این ایل لسٹ کے ذریعے نام ڈال سکتے ہیں ای سی ایل ہے پی سی ایل ہے یہ پی ایل لسٹ کے ذریعے میں کہا ہوتا کیا ہے فیسے تو مل جاتی ہے وکیلوں کو بہت مجھے ہی فیسے مل جاتی ہیں بہت اور لیکن اگلی ڈیٹ پہ وہ نام ہی نکال دیتے ہیں عدال نے کہا کہ نہیں سب آپ پبلک انٹریسٹ میں لے آئے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں آپ پبلک انٹریسٹ کے قانون میں نے کہا ہمیشہ سے جاتا ہو یہ نقصان مجھے بھی ہونا ہے پر ظلم تو نہ کریں ہماری عوام کے ساتھ اگر کسی کا نام پی ایل لسٹ میں بنتا ہے تو ڈالے مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نام پی ایل لسٹ میں جس کا دل چاہے وہ آپ ڈال دیں اس کیس کی بھی سماعت بھی عدالت نے ملتوی کر دی اور آخری موقع دیا ہے کہ اگر کوئی جواب داخل کرنا ہے کر دیں ورنہ کیا ہوگا ورنہ اس کیس کی سماعت کی جائے گی سر پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ میں گرفتار کیا جا رہا ہے دیکھیں ایک بات میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں پارلیمنٹ کی اندر اس طرح کا کام کرنا یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے آپ کو اگر پنجاب اسیملی میں یاد و پرچے ہوئے تھے یاد ہے آپ کو تحریکہ استحقاق جمع ہوئی تھی وہ ہمارے سپیکر صاحب جو ہے نا وہ لولی پپ دے دی اچھا بھی اپنے ہی بندے معتل کر دی ہیں بھی اپنے بندے معتل کرنے سے کیا برا جا انہوں نے آپ جنہوں نے اندر داخل ہوئے ان کے خلاف کیا کاروائی کی ہے ان کے خلاف کو پرچا درج کرایا ہے انہوں نے جو وائلیڈ کیا ہے استحقاق اس پہ خلاف کوئی ایکشن کوئی نظر نہیں آرہا اگر پارلیمنٹ کو استحقاق اپنا نہیں چاہیے تو نہ صحیح پھر ہمیں کیا ضرورت ہے درازے کھول دیں جو مرضی اندر آئے جو مرضی کرے جس طرح مرضی کرے پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن سپیکر نے کوئی اچھا کام نہیں کیا میں پہلے بتا دوں کوئی تعریف مت کریں آپ اس کی کہ جناب اس نے ایک کمیٹی بنا اپنے بندے نے کال دیے اپنے بندے ہی مار دو اپنے بندے کیلے مار نہیں ہوگی کرتے بچارے بھئی وہ کیا کرتے پولیس والے آئے ہیں ان کو بھی اٹھا کر لے جاتے پھر آپ ان کو ٹونتے پھرتے ہوتے تو یہ فوری طور پر محتل کریں جنہوں نے آ کر اندر سے گرفتاریاں کی ہیں اور مقصد کیا ہے اس کا ایم نے اٹھائی ہے نا آئینی ترمیم آئینی ترمیم دیکھیں نا حالات آپ کے سامنے ہیں اور وجہ کیا ہے وہ آئینی ترمیم ہونی ہے آئینی ترمیم کے لئے بندے پورے کرنے ہیں اس طرح تو نہیں آپ بندے پورے ہوں گے اس طرح جترہ مرضی آپ کرتے رہیں اس طرح بندے پورے نہیں ہو سکتے ہیں کب تک آپ سسٹم کو بے فکوف بنائیں گے کہ سسٹم اس طرح بے وکوف نہیں بن سکتا اور بے توکیری جس طرح ہوئی ہے سب خاموش ہیں پاکستان تحریک انصاف آواز اٹھا رہی ہے ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ہم وکیل ہم اسے بڑا سخت ایکشن لے رہے ہیں اور اس میں دیریز پوسیبیلٹی میں سچ بتا رہے تھا ہم میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بین قوامی اداروں تک یہ معاملہ لے کر جائیں یوں انو تک لے کر جائیں ہیومن رائٹس تک لے کر جائیں کہ جس طرح بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کوئی تو اٹھے اسے